شہر اقتدار میں دو بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں شیرف ظلمروت اور شویب شاہین کو گرفتار کر لیا گیا ہے شیرف ظلمروت کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے شویب شاہین کو اسلام آباد میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال جانے کے وہاں موجود اپنے نمائندے حاشر احسن سے حاشر آگاہ کیجئے اچھی برکل اسلام آباد پولیس کی جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور آج جیسے ہی پارلیمنٹ کا اجلاس ستم ہو رہا ہے جلاس ستم ہونے کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں جو ہیں شیرف ظلمروت وہ جیسے ہی پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر نکلے تو پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے اہم رہنماؤں شویب شہین ان کو بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا اور پولیس ذرائع کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی اے کے رہنماؤں کی جو گرفتاریاں کی گئی ہیں وہ گزشتہ روز جلسے میں ہونے والی مطلب جو غیر قرونی اقدامات ہیں ان کے باعث ان کو گرفتار کیا گیا اگر ان غیر قرونی اقدامات کی بات کی جائے تو ان میں کیونکہ انتظامیہ کی جانب سے سات بجے کا جلسے کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا تھا لیکن جو پاکستان طریقہ انصاف ہے اس کی جانب سے سات بجے جلسہ ختم نہیں کیا گیا تھا ایک تو یہ جو ہے بتایا جا رہا ہے دوسری جو اہم وجوہات ہیں ان کے اندر یہ شامل ہے روٹ کی خلاف ورزی کیونکہ شیر افضل مروض سمیت دیگر مطلب جو کافلے ہیں وہ جلسہ گاہ میں پہنچے تو انتظامیہ کی جانب سے جو روٹ مہیا کیا گیا تھا کہ اس روٹ پر جلسہ گاہ جا سکتے ہیں اس روٹ کی بھی خلاف ورزی کی گئی جبکہ جلسہ کے دوران مطلب جو سیاسی رہنما ہے ان کی جانب سے جو ہے ریاست کے حلاف تقاریر کی گئی اور تمام تر وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماوں کو گرفتار کیا جا گیا اس کے بعد جو ہے وہ پولیس ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے وہ تمام رہنما جو کہ گزشتہ روز ہونے والے غیر قرون اقدامات کے اندر شامل تھے ان تمام رہنماوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا تا حال صرف دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں شیر افضل مروض اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما جو شویب شہین ہے ان کو گرفتار کیا گیا ان کی جانب سے جو ان کی قانونی ٹیم ہے اس کو بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر طلب کر لیا گیا ہے اچھے یہ بتایا گا کہ کچھ اطلاعات تھیں کہ سرطاج گل کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ابھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ شاید یہاں پارلیمنٹ ہاؤس سے جانے میں کامیاب ہو گئی ہیں اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں آئی دن کے اوقات میں جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک استغاثہ دائر کیا گیا تھا جس کے اندر مطلی وجوخات بتائی گئی تھی جن میں اندر حصوصی طور پر واقعہ کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ کل را چھبیس نمر چنگی پر پیش آیا تھا جہاں پر پولیس اور مظاہر تو اسی سلسلے میں یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں